کراچی چڑیا گھر کی علیل سترہ سالہ افریقی ہتنی گزشتہ کئی روز سے زمین پر لیٹی ہوئی ہے اور کھڑی نہیں ہو پا رہی اس سے قبل ریپورٹس آئی تھی کہ وہ اپنے انکلوزر میں گر گئی تھی ماہرین صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دے رہے ہیں کیونکہ فرش پر زیادہ وقت تک لیٹے رہنے کی وجہ سے ان کی حالت مزید خراب ہو جائے گی چڑیا گھر کے عملے نے گزشتہ شب ڈاکٹروں کی ہدایت کی روشنی میں نور جہاں کو کرین کے ذریعے پاؤں پر کھڑا کیا تھا چڑیا گھر کے ڈائریکٹر کمر ایوب نے بتایا کہ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ ہتنی چلنا چاہ رہی تھی اور وہ کوشش بھی کر رہی تھی چند قدم ادھر ادھر لیے لیکن اپنا توازن بڑھ قرار نہ رکھ سکی تاہم اس پیش رفت پر ٹیم بہت خوش ہے انہوں نے کہا کہ جامروں کی بہبود کی بینل اکوامی تنظیم کے چار ڈاکٹروں پر مشتمل ٹیم چڑیا گھر کو ہاتھیوں کا خیال رکھنے کے لیے گزشتہ چند برسوں سے مدد کر رہی ہے اور وہ ہفتے کو کراچی پہنچے گی ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں نور جہاں ایک ہفتے میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ